جلدی ہو گیا اوکے جلدی سے میں آپ سب کو اوورویو دے رہا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ طریقہ کار اس کا کیا ہے تو آپ جب آفیسر بنتے ہو تو آفیسر میں آپ سب سے پہلے سیکنڈ لیٹیننٹ بنتے ہو یا ائر فورس میں جاتے ہو یا نیوی میں جاتے ہو اور میں نے ادھر آرمی کے رینکس آپ کے لئے رکھے ہیں اس کے بعد آپ چھے وینے بعد لیٹیننٹ بنتے ہو اس کے بعد آپ چھے وینے بعد ڈائی سال بعد کیپٹن بنتے ہو اس کے بعد پانچ سال بعد میجر بنتے ہو and so on کارنل بریگیڈ ڈیر and جنرل so یہ آپ کا طریقہ کار ہے this is how you go upstairs ایکسپشنز کیا ہیں اس میں ملہب آپ کیپٹن ہو گئے تو اس کے بعد ایکسپشن کیا ہے what is the exception yes آپ ملیٹری انٹیلیجنس میں جا سکتے ہو آپ پولیس سرویس آف پاکستان میں آ سکتے ہو آپ سیول ایڈیمنسٹریشن جس طرح ایسیو ڈی سی ہوتے ہیں جس طرح آپ نے سنائے کیپٹن ریٹائیڈ ڈیپٹی کمیشنر فلانا کیپٹن ریٹائیڈ کمیشنر فلانا ایچھے کیپٹن ریٹائیڈ ڈی آئی جی فلانا سنائے آپ نے okay this is what happens exceptions ہیں آپ آئی ایس آئی میں جاتے ہو اور آئی ایس آئی والوں کا تو کسی کو نہیں پتا نہیں پتا ہوتا نا کسی نے کسی نے آئی ایس آئی والے کو دیکھا ہے آج تر نہیں دیکھا آپ نے آپ نے دیکھا ہے کسی نے okay کس نے دیکھا ہے okay okay fine fine بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں آئی ایس آئی میں ہوں تو وہ اکثر ہوتے نہیں right so وہ کوئی خلائی مخلوق ہے okay آپ پولیس میں جاتے ہو آپ سیول ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہو آپ فوران آفس میں جاتے ہو as a duty director پھر آپ جاتے ہو فوران مشنز پر رشیہ میں اٹلی میں یورپ میں امریکہ میں تو these are exceptions right اور پھر آپ civil armed forces میں جاتے ہو آپ ssg میں بھی جا سکتے ہو right تو یہ exceptions ہیں کہ آپ right left جا سکتے ہو aviation میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے چلو آتے ہیں ابھی آپ کو میں نے سمجھا دیا shortly کہ how would it unfold آپ یس آئی سیز بی اپلائی کرو گے پاس کرو گے پی ایم اے ائر اکیڈمی یا نیول اکیڈمی جاؤ گے اس کے بعد officer بنو گے اور اس کے بعد یہ یہ طریقے ہیں right لیکن ابھی واپس آتے ہیں اپنے originalos پہ یس آئی سیز بی پہ سب سے پہلا step آپ لوگوں کے لئے کیا ہے initial test ہے نا right جب آپ initial test دوگے initial test پاس کرو گے پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ آج کل دو لاکھ سے بھی زیادہ students جو ہیں نا 200,000 aspirants all across پاکستان apply for the initial test of یس آئی سیز بی right تو 200,000 students میں سے آپ لوگوں کو کیسے chance میں لے گا جو کہ initial 10, 12, 13,000 لوگ پاس کرتے ہیں دو لاکھ میں تو دو لاکھ میں دس ہزار کتنے پرسنٹ بنتے ہیں 0.5% 0.5% دو لاکھ میں دس ہزار کتنے بنتے ہیں 5% 5% 5% تو 5% پاس کرتے ہیں تو آپ ان سو میں سے پچانوے میں ہو یا پانچ میں ہو پانچ میں ہو نا چاہتے ہو پچانوے میں پانچ میں آپ کو ان پانچ میں آنا ہے تو ابھی ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں آئی سیز بی کا سب سے پہلے آپ کا initial test ہوگا اس کے بعد final test ہوگا final آئی سیز بی لیکن ہم شروع کرتے ہیں initial test سے right okay is it visible to you people okay initial test میں سب سے پہلے test ہوگا right are you with me okay آپ test کیلئے جاؤگے سب سے پہلے آپ کا ہوگا computer test computer test میں تین type کے test ہوں گے verbal nonverbal and academic right so verbal intelligence test ابھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر بعد جو میں آپ کو sample test paper دے رہا ہوں اس میں different type of question آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ کس طرح کے questions ہوتے ہیں پھر nonverbal nonverbal let me explain it to you further okay پھر final iSIS بھی ہوگی جب آپ initial pass کروگے اس میں three type of test ہوتے ہیں psychological test gto test and deputy president interview okay آپ لوگ سمجھ آ رہی ہیں okay that's good چلو اب initial test کو ہم سر سری سر سری آپ کے سامنے میں ایک سپیٹ سے جس طرح میں دیریکٹلی میں آپ initial test پھ گرا دیتا ہوں 20 سے 15 minute میں right okay initial test میں جس طرح میں نے آپ بتایا کہ verbal intelligence test ہوتا ہے verbal intelligence test میں 84 questions ہوتے 84 questions ہوتے اور 30 minutes آپ کے پاس time ہوتا ہے جس طرح آپ roll number کروگے your time would start اور questions آتے جائیں گے right verbal intelligence test کیا ہے anybody کوئی ڈیشل کسی ندی ہیں آج کل آپ میں okay very good تو بتاؤ verbal intelligence test کیا ہے okay very good anybody else anybody else very good yes کوئی اور بتائے گا مجھے verbal intelligence test کے بارے میں okay so verbal intelligence test میں کیا چیک کیا جاتا ہے this is a test that measures the ability to use analyze and understand language ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے what is this یہ کدھر کی بات ہے you people are not comprehending it right ایسا ہی ہے نا okay verbal intelligence test is the ability to understand and reason using concepts framed in words ابھی بھی آپ لوگوں کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا ہی ہے نا بتاؤ چلو explain کرو کس کو سمجھ آرہی ہے i know کہ ابھی آپ لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آرہا because this is a definition okay more broadly more broadly it is linked to problem solving abstract reasoning and working memory تو آپ کے لئے جو ہے سب سے important یہ ہے problem solving اگر دو جمع دو پانچ آتا ہے تو next دو جمع دو سے کیا آئے گا next دو جمع دو سے پانچ آئے گا right اگر ایک دو جمع دو سے پانچ آتا ہے تو next دو جمع دو سے پانچ آئے گا this is called problem solving abstract reasoning یہ ہے abstract reasoning ladies are you getting it چلو ladies مجھے بتائیں گی دو جمع دو سے پانچ آتا ہیں تو next دو جمع دو سے کیا آئے گا very good جی یہ اس طرح کی question نہیں ہے یہ دوسری طرح کی question ہے یہ verbal intelligence test میں مطلب کہ دو جمع دو سے تو چار آتا ہے لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دو جمع دو دو سے بھی پانچ آئے گا اکی very good now you are getting it right چلو آگے بڑھتے اچھا اس میں پھر verbal intelligence میں دس بارہ different types of segments ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے دس بارہ different last میں question answer session کریں گے all of your questions اپنے ساتھ questions note کرو and I would answer those questions right جو related ہو جو related نہ بھی ہو وہ بھی کر لوں گا پھر اس میں دس بارہ different sections ہوتے ہیں for example دو چار questions odd one out سے آئیں گے odd one out کوئی explain کر سکتا ہے مجھے yes مطلب کہ چار save ہے اور ایک arm ہے تو اگر آپ کو کوئی کہیں odd one out جیپ ایروپلین کار بس ایروپلین آؤٹ ہوگا anybody in the guys وہ جو مجھے بتائیں کہ ایروپلین کو ہم کیوں آؤٹ کریں گے اس سے one one اوکی آپ بتائیں very good she is telling me جو گاڑیا ہے یہ باقی کار جیپ بس یہ روٹ پہ جاتی ہے اور ایروپلین اوپر جاتی ہے is she right اوکی very good there you go right تو کچھ questions اس طرح ہوں گے odd one out کے ہوں گے جس میں آپ نے اپنی skills intelligence test ہے نا intelligence test ہے نا intelligence test میں آپ نے اپنا mind use کرنا ہوگا اور answer کرنا ہوگا اس کے بعد اچھا اس میں چلو اس میں مجھے بتائیں پاپایا کس نے بتایا پاپایا اوکی دواوا اوکی لچی کیوں یس آپ بتاؤ آپ بتاؤ پلیز پلیز یس آپ بتاؤ اوکی quite quite let me answer let me answer کوئی کہتا ہے کہ میٹا ہے کوئی کہتا ہے کہ چھوٹا ہے اوکی یہ کوئی کہتا ہے کہ covering different ہے لیکن آپ نی سیڈ یس 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 اوکی فائن 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 اوکی اس کے آگے آپ لوگوں کو answers نہیں ملیں گے اس کے آگے آپ لوگوں کو answers نہیں ملیں گے تو آپ لوگوں نے fundamental difference کو دیکھنا ہے this one was very easy but this one is little difficult because آپ نے fundamental difference کو دیکھنا ہے کہ apple میں seed زیادہ ہوتے ہیں پپایا میں اورج میں زیادہ ہوتے صرف لیچی میں ایک seed ہے فروٹ تو سب ہے لیکن آپ کیا fundamental difference ڈون سکتے ہو کل آپ officer ہوں گے کل آپ کے ساتھ 150 لوگوں کی کم نہیں ہوں گی آپ کپتان ہوں گے آپ کو دی جائیں اور آپ کو independent task دیا جائیں اگر آپ میں وہ sense ہے تب آپ کو آگے جانے کی اجازت دیں گے اگلے ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لئے رائٹ اوکی اچھا چلو اس میں مجھے کوئی بتائیں اس میں آنسر بھی نہیں ہے ٹیپ اوکی گرلز آر ویری انٹیلیجن آئی کیوں ہے ٹیپ کیوں ہے اس میں یار سمپل ہے نا باقی سب سٹور کرتے ہیں اور یہ باقی سب سٹور کرنے والے ہیں اور یہ ایک ہیں جو پروائیٹ کرنے والا ہیں اس میں دیکھ لو انڈر سٹور آپ کے سارے پریزنٹیشن جب آپ انیشل کلاس ہمارا ہوگا جو بھی آپ میں سے سائن اپ کریں گی انیشل کلاس کی لئے آپ لوگوں کی پریزنٹیشن جس میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا جو چیزیں ہوگی آپ کو اس طرح ایکسپلین کیا جائیں گی کہ اگر آپ کو کبھی اس کی سمجھ نہیں تھی تو اس کے بعد آپ اس میں میسٹیک کبھی نہیں کروگے انشاءاللہ رائیٹ اوکی یا انیلوجی یہ میں ابھی سپیڈ پکڑوں گا کیونکہ اس میں کافی ہیں سپیڈ پکڑوں گا آپ کو جنرل اوکی انیلوجی مینز ریلیشنشپ رائیٹ اوکی اوکی اوپشن میں ایک بڑا شخص دیا گیا ہوگا اوپشن میں ایک بڑی عورت دی گئی ہوگی اوپشن میں ایک لڑکی دی گئی ہوگی اور اوپشن میں ایک لڑکا دیا گیا ہوگا اوپشن میں ایک لڑکا دیا گیا تو وہ بڑی بلانگ کرتا ہے آپ نے بڑا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا آپ نے بڑی عورت اٹیچ نہیں کرنی آپ نے لڑکی بھی اٹیچ نہیں کرنی آپ نے اسی سی یایس یایس یہ اسی 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 انیلوجی اسی is a relationship right if horse is to ride if horse is to ride then car is to drive yes very good for example bird is to nest horse is to yes آپ لوگ کو نہیں آتا yes آپ بتاؤ horse نہیں ride کیوں ride نہیں ہو سکتا کیوں bird is to nest پرند گونس لے مہر رہتے ہیں right تو گوڑا کدھر رہتا ہے okay very good okay یہ بتائیں boot is to foot as glove is to very good تو اس طرح کے questions بھی آ سکتے ہیں جو کہ شاید اس طرح ہو شاید اس سے tough ہو یہ just sample questions ہیں آپ لوگوں کے لئے so you could understand it's not a difficult thing but you need to work okay bird is to nest right bird nest میں رہتی ہے تو گوڑا استبل میں ہوتا ہے right okay یہ بھی کون بتائے گا author literature یہ جو بتائے گا okay کون بتا سکتا لکھنے پروڈنٹ مہتاد تو ہوت ہیڈ مہتاد تو نہیں ہوتا نا نہیں ہوتا نا right saint اور notorious saint بدنام تو نہیں ہوتے نا ان کے تو اچھے نام ہوتے ہیں اولیاء وغیرہ وغیرہ تو doctor fallible doctor سے غلطی ہوتی ہے نا right تو judge ہے جس کو impartial ہونا چاہیے right okay یہ explanation ہے جو میں نے آپ کو already explain کر دیا are you people with me are you enjoying it that's very good okay اس کے بعد تھوڑا سا section آئے گا coding decoding کا یہ definition ہے but سیمپل questions ہیں اس طرح for example اگر rail is written as this 5796 and tape is written as 3748 تو بتاؤ کہ پیر کس طرح لکھا جائے گا اس گوڑ میں 5 تو 4795 is the answer okay تو coding decoding کے questions بھی آپ کے سامنے آئیں گے کچھ اس طرح کے سیمپل ہوں گے یا کچھ توڑے سے difficult ہوں گے یہ بھی اس طرح ہے for example it is same like that okay blood relationship test blood relation میں کیا ہوتا ہے بائی بہن چچا ماما کانکا دادا پر دادا میٹرنل پیٹرنل ہوتے ہیں نا تو اس طرح کے questions بھی آ سکتے ہیں جو کہ کمپیوٹر پہ آپ پشاور سنٹر میں دوگے تو blood relationship کے questions بھی آ سکتے ہیں for example کیا ہے اس میں a and b are one of the same parent c is the father of be تو یہ سارے class میں پھر ہم discuss کریں گے اور طریقہ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ how it is done پھر completion of series کے questions آتے ہیں آپ کے سامنے completion of series کیا ہوتا ہے completion of series کے جس طرح پاکستان اور انڈیا کی ODI series ہیں اور پانچ ODI series 2003 میں شاید ہوئی تھی جب بھی ہوئی تھی پاکستان میں تو جب پہلی ODI series میں پہلا ODI کا match ہوا تھا تو دوسرا کیا تھا دوسرا بھی ODI کا match تھا تیسرا بھی ODI کا تھا تو وہ ایک series ہے continuity ہے تو اس کو کون answer کرے گا 33 33 O.K. 33 کیوں ہے O.K. 33 کیوں ہے O.K. Thank you Thank you تو یہ completion of series کے questions بھی آئیں گے یہ different type of questions ہیں اس میں کیا آئے گا 49 Okay آپ لوگ دیکھ لو کہ اس میں ڈیفرنس کیا رہا ہے 7 9 11 تو next کیا ہوگا 13 ہوگا na plus 2 plus 2 plus 2 add ہو رہے na 49 and next 64 right آپ جیت گئے that's very good Okay یہ series or completion of series کے different type of questions ہیں right Okay یہ پھر alphabets میں آجاتے ہیں کہ series کو آپ نے کس طرح complete کرنا ہے Okay میں توڑا سپیر سے جاتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو آگے بھی idea ہو یہ کیا ہے insert incorrect mathematical science کچھ question اس طرح بھی آسکتے ہیں کہ آپ اس میں mathematical sign ڈالوگے ان دونوں میں 8 آجائیں minus ڈالوگی right تو یہ جو ہے it's basically آپ کی intelligence چیک ہو رہی ہے different طریقوں سے Okay Yes very good Okay تو اس طرح کی questions بھی آپ کے سامنے آئیں گے right پھر time sequence test ہوں گے time sequence test کا example ہے if 9th of the month falls 3 days before Saturday what will dawn on the 21st of the month تو پہلے تو آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہے if 9th of the month falls 3 days before Saturday تو 1 day before Saturday Friday 2 days before Saturday Thursday 3 days before Saturday جب آپ یہ معلوم کر لوگے تو اس کے بعد برین ایکسرسائز ہوگا کیا how it is done یہ مجھے کون بتائے گا there are 26 alphabets right 5 vowels and 21 are consonants is it so تو یہ مجھے بتائیں کہ first question کیا تھا question یہ ہے کہ second vowel اور fourth vowel کی بیچ میں کتنے consonants آتے ہیں 3 آتے ہیں نہیں second vowel اور fourth vowel کی بیچ میں consonants کتنے آتے ہیں 9 ok very good 9 ok wait 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 no 8 ok very good very good very good ok let's second vowel اور fourth vowel ok کتنے words آتے 9 لیکن ایک چیز آپ لوگوں کی انٹیلیجنس نے miss کی it's not a consonant it's a vowel I but I is not a vowel it's not a consonant it's a vowel right تو یہ چیز آپ لوگوں نے miss نہیں کرنی ok کون مجھے بتائے گا کہ اگر آپ ایک line میں 11 number پر کڑے ہو دونوں side وں جی کتنے 21 ok جنہوں نے 22 23 بتائے ہیں تو ان کی لیے sorry اور جنہوں نے 21 21 کس 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 ماشاءاللہ زبردست اب تو سب کا ہو گیا اس کو کون آنسر کرے گا چلو یہ آنسر کرے گا اس کیلئے سپیشل گفٹ ہوگا میرے طرف سے دیکھ اچھا کیا ہے مشال رنس کیا فاسٹر دن ہم دن مشال رنس ہاتھ اٹھائیں گے اگر سادیا رنس سواسٹر دن سانیا مشال رنس سواسٹ سادیا سواسٹر دن سادیا مشال رنس سادیا سانیا یہ آپ کے سامنے آنسر آ گیا اگر سادیا رن کرتی ہے سواسٹ دن مشال رائیٹ فور ایسام پل 2x 2x رائیٹ and مشال رنس as fast as سادیا مشال بھی رنس کرتا as fast as سادیا تو دونوں برابر ہو گئے نا but not faster than سادیا لیکن سادیا سے fast نہیں کرتا تو مشال رنس کرتا faster than سانیا سانیا کس کا انصر تھا اتنی زیادہ گفٹ میں کدھر سے لاؤں گا مشال رنس faster than سانیا اوکی پھر ریزنگ ایبیلیٹی کی ٹیسٹ آتے ہیں ریزنگ ایبیلیٹی یہ تھی کہ دو جمع دو اگر پانچ ہوتے ہیں ایک دفعہ تو دوسری دفعہ دو جمع دو کیا ہوں گے یہ ریزنگ ایبیلیٹی ہے اوریجنل میں تو دو جمع دو چار ہوتے ہیں اوکی تو آپ لوگوں کی ریزنگ ایبیلیٹی کیسی ہے اوکی چلو نیکسٹ پہ چلتے ہیں ٹائم تھوڑا کم ہے ہمارے پاس اوکی پھر ٹیسٹ آف وکیبلری بھی آتا ہے آپ کے سامنے رائیٹ ٹیسٹ آف وکیبلری فور اگزامپل یہ آپ کے سامنے کوئسٹن ہے کونسا پیس ای بی سی اوکی ویری گوڈ تو اس طرح کے پیسٹن بھی آپ کے سامنے آتے ہیں یہ مجھے کون بتائے گا ابسکانڈر کا کیا مطلب میں ابسکانڈر ڈیپارٹڈ سیکریٹلی چلو پھر سیچویشن رییکشن ٹیسٹ آتے ہیں فور ایزامپل سیچویشن رییکشن ٹیسٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک سویونگ پول میں نہار رہے ہو اور ایک بچہ سویونگ پول میں ڈوب نے لگے تو آپ کیا کروگے آپ اسے بچاؤگے یا اس کی جو ما چلانگ لگانے جارہی بچے کو بچانے اس کو روک ہوگے کیا کروگے بچے کو بچے کو بچے کو بچے کو بچے اوکی 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 this is largely a test of common sense example کیا ہے which is heavier of the two a pound of feeder or a pound of gold کون سا heavier ہے neither both are same right اوکی takes two minutes to boil an egg how many minutes will it take to boil five eggs together 5 minute اوکی سو یہ آپ کی reasoning ability کی کچھ simple questions ہیں اس کو ہم مزید complex کریں گے problem of age for example problem of age کے question ہے اگر میں آج آپ سے پانچ سال بڑھا ہوں تو دس سال بعد میں آپ سے کتنا بڑھا ہوں گا آپ بتا مجھے لگتا ہے لڑکیا زیادہ تیز ہیں یا انیشییٹو ان میں زیادہ ہیں کیا وجہ ہیں لڑکو انیشیٹو ان میں زیادہ ہیں پڑھتی ہو یہ وجہ ہے نا you are intelligent as well yes okay guys okay guys quiet 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 okay اس کا مجھے کون جواب دے گا کوئی ہاتھ اٹھائیں نا ہاتھ اٹھائیں yes کون جواب دے گا اس کا آج آج کتنا چھوٹا ہوگا آج بھی آٹ سال چھوٹا ہوگا understood okay you need to pay attention to the detail what you need to pay attention to the detail question میں کچھ tricks ہوں گے okay سابر will be four times as old in thirty years as he is now تیس سال بعد سابر four times as old ہوگا جتنی اس کی آج عمر ہے how old is سابر now آج اس کی عمر کتنی ہے no it's not twelve it's not four it's ten کیونکہ ten plus thirty forty to forty four times ten understood تو اس طرح کے questions بھی ہوں گے اوکی آگے بڑھتے ہیں پھر direction sense میں اگر آپ نورت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے رائٹ ٹرن لیا پھر لیفٹ ٹرن لیا تو آپ کس طرف جا رہے ہو اگر آپ نورت کی طرف جا رہے ہو آپ نے رائٹ ٹرن لیا پھر لیفٹ ٹرن لیا آپ کس طرف جا رہے ہو نورت کی طرف جا رہے ہو this was the simple and easiest question اور پھر tough question آپ کے سامنے آئیں گے رائٹ کہ یہ ہو رہے ہیں وہ رہے ہیں this is basic information about the directions sun بتاتا ہوں آتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائیں رائٹ تو یہ difficult questions بھی آپ کے سامنے آئیں گے اوکی یہ جو ہمارے presentations ہیں it will be very explanatory رائٹ explain ہوئے ہوں گے سب پھر جمبل spelling test اس کو آپ ٹیک کرو اس کو کیسے ٹیک کرو گے سلور نہ اوکی پھر non verbal intelligence test verbal intelligence test جب آپ کا ختم ہو جاتا ہے پھر کیا آتا ہے non verbal intelligence test اس میں series ہوتے analogies ہوتے ہیں series کیا ہے basically اس کو کون answer کرے گا five yes it is right i think so right q yes آپ نے اس میں سوچ نہ ہوگا کہ series میں کیا آ رہا ہیں series میں آ رہا ہیں کہ یہ بارز ہیں اور بیچ میں ایک ایرو ہے پھر دو انٹرسیکشن ہیں پھر تیسرے میں دو سائٹ بارز سیم ایک ایرو بڑا ہیں تیسرے میں تین انٹرسیکشن ہیں تو چوتھے میں کیا ہوا ہوگا yes ایک ایرو اور بڑا ہوگا اور سائٹ سیم رہے ہوں گے understood okay پھر یہ سرح کی questions ہیں analogies یہ کون explain کرے گا it's three very good it's three right تو nonverbal اس طرح ہے it does not require language but you are understanding and intelligence okay یہ different analogies series وغیرہ وغیرہ ہوں گے پھر classification کے آئیں گے جس میں آپ odd one out کروگے for example یہ odd one out اس لیے ہیں کیونکہ باقی دو دو figures ہیں یہ single figure ہیں اس میں کون سا odd one out ہیں four it's four very good اچھا تو nonverbal ہو جائیں گے اس کے بعد academic questions ہوں گے for example british india کب آئیتے academic questions 50 ہوتے ہیں اور 30 minutes time ہوتے ہیں اور یہ last portion of the computer test ہے right 50 questions میں کب british انٹر ہوئے تھے انڈیا میں اچھا یہ بتاؤ کہ امریکہ کس نے discover کیا تھا کرسٹوفر کولمبس نے یہ بتاؤ کہ جی ٹی روڈ کس نے بنائی تھی شہر شاہ سینٹ آف پاکستان میں کتنی seats ہیں 50 questions آپ کے ہوں academic 30 minutes time ہوگا جب آپ انٹر کر لوگے آپ کے سامنے کیا آئے جنٹلمن جب آپ پاس کر لوگی کیا آئے گا تو اب آپ لوگ نے computer test پاس کر لیا ہیں جنٹلمن مبارک آپ سب کو میڈیکلی کچھ reasons ہوتے ہیں ہم آپ بتائیں فٹو آپ ہوتے ہیں کچھ issues ہوتے ہیں question answers ہم لیں توڑی دیر بعد question answers لیں جب آپ computer test پاس ہو جاتا پھر کیا ہوتا ہے میڈیکل test ہوتا ہے میڈیکل test آپ سب تقریبا 95% of you people are all right آپ لوگوں کو سوچ نہیں کی ضرورت نہیں آپ کے آنکھ بھی ٹھیک ہیں آپ کے ہاتھ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں میڈیکل test آپ پاس کر لوگے اس کے بعد physical test آئے گا one mile run in eight minutes لڑکیوں کے لئے time extended ہے right sit ups push ups crunches chin ups push up ضروری نہیں ہے کہ آپ فوجی style میں 15 push ups نکال لو right civil style میں 15 push ups نکال لو اور time ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوگا پھر آپ لوگوں کا initial interview ہوگا right آپ initial interview کے لئے جاؤ کرنل صاحب آپ سے interview لیں گے اور secretary بھی ساتھ بیٹا ہوگا اور کوئی دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ چھ منٹ سات منٹ depend کرتا ہے کہ آپ کی personality کس طرح ہے آپ سے دو چار پانچ سات آٹ دس منٹ interview لیا جائے گا پھر آپ ریکمینڈ یا نوٹ ریکمینڈ کر دیا جائے گا اگر آپ ریکمینڈ ہو گئے yes okay you meet me right afterwards okay detail میں آپ گائیڈ کر دیتا ہوں تو آپ interview دو گے جب interview پاس ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پھر initial test completed okay initial test completed اور آپ ISSB کا فارم جمع کر دوگے initial جو center ہے اس میں فارم جمع کر دو گے اور کوئی مہینہ ڈیڑھ دو مہینے بعد آپ کی پیچھے ISSB کا letter آ جائے گا and then you go there for four days آپ چار دن آپ کے ادھر ٹیسٹ ہوں گے ابھی time اتنا نہیں وہ بھی میں کسی دن پھر آپ لوگوں کے سامنے explain کروں گا کہ ISSB کی چار دنوں میں کیا ہوتا ہیں رائی جنٹل من اوکی ابھی آپ کے questions لیں گے ہمارے سارے آؤٹڈور ٹاسک کمانڈ ٹاسک ہیں ہمارے ہاف گروپ ٹاسک ہیں سب ٹاسک ہیں لیکن ہم آپ کے لئے QCA میں سر اظہار کے پرزور اسرار پر ہم آپ کے لئے QCA میں انیشل کلاس ارنج کر رہے رائی اور اس کے بعد جو آپ کے آؤٹڈور ٹاسک ہوں گے اس کے لئے آپ اکیڈمی آو گے شور 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 اکیڈمی جو کہ ناصر باغ روٹ پہ ہیں رائیٹ اوکی مور questions yes کوئی question ہے آپ کا clear ہو گیا سب کچھ yes please please gentleman quite gentleman quite sorry please quite two months course right نہیں دینا چاہتے ہیں اوکے گرلز کین لیو اور بوائز کین گیو دی تیسٹ جو گرلز تیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ تیسٹ بھی دے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اوکے جو تیسٹ دینا چاہتے ہیں ریمین سیٹیڈ پلیز سوری آئی سیسے میڈکل کی لفت نہیں نا نہیں آئی سیسے میڈکل کی لفت نہیں ہے